اب یہ دیکھیں میں نے یہ کل آرڈر کیا تھا میں نے غلطی سے ایکسکلوزف کومبو آرڈر کر دیا جب یہ ایمیزون والوں کا لوکر ہے ایک ایمیل آیا ہے اس میں ریٹرن کوٹے ڈالے بھائی کوٹ ایکسپٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ گیا اب یہ صبح جیسی ایمیزون والا بھائی یہ لے کے جائے گا کھڑک سے ایک آنڈ میں پیسے واپس آج یہ کیا آل ہے بھائی ہم نے ہمیشہ اپنی دکانوں پہ یہ لکھا ہوا پڑھا ہے کہ لیا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا مطلب کوئی بھی اگر آپ سے اونچ نہیں چھو گئی دکان دار نے صحیح چیز نہیں دیا آپ کو بات میں سمجھ نہیں آئی straight up اب یہ آپ کی سمجھ دائی there is a reason یہ ایمیزون ای بے یہ دنیا پہ کیوں چھا گئے علی بابا کیونکہ بھائی ان کے ریٹرن پولیسی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ آئے کوئی مسئلہ نہیں کھل بھی گیا ہو کوئی مسئلہ نہیں آپ سر آنکھوں پہ اب چونکہ کسٹمر سر آنکھوں پہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج علی ایکسپریس کہاں کھڑی ہے ایمیزون کہاں کھڑی ہے اور ہاجی رمضان جوڑیا بزار سے دوسری دکان نہیں کر پائے سمجھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے یہ کل آرڈر کیا تھا یہ ولوگ شلوگ کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے ڈی جی آئی پاکٹ ٹھیک ہے نا اس کا یہ کہتا ہے کریٹر کومبو میں نے غلطی سے ایکسکلوزف کومبو آرڈر کر دیا میرے پاس دو کریٹر کومبو آلڈی جو دبائی سے میں نے لیتے وہ ہیں اب یہ آیا تو اس کے اندر مائک نہیں تھا اب بھائی مائک کے علاوہ میرا تو ولوگ ہی بیکار ہے نا تو اس میں ویسے ان بلڈ ہے لیکن جو چیز مجھے چاہیے تھی وہ نہیں تھی ٹھیک ہے اب یہ تقریباً چار سو پاؤنڈ کی چیز ہے ٹھیک ہے اسی نووے ہزار آپ کے on the line لگے ہوئے تو بلکہ زیادہ 240 کا پاؤنڈ ہے نا تو اب یہ گلے میں فٹ ہو گیا لیکن کوئی مسئلہ نہیں سیدھا جی ہم نے ایمیزون کو فون کیا میسیج کیا فون بھی نہیں کیا اور انہوں نے بولا کہ جی آپ کا ایڈریس یہاں ہے تو اس کے قریب ہمارا ایک کونسا باکس کہلاتا ہے لوکرز لوکرز ان کے جگہ جگہ لگے ہوئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں اور لوکر میں ہم یہ ڈال دیں گے اور ہماری بیگم کے اکاؤنڈ میں کیونکہ ان کے کارڈ سے ہمارے تو کارڈ ہی نہیں چلتے نا بھائی تو ان کے کارڈ سے پرچیز ہوئی تھی پیسے واپس آ جائیں گے کھڑک کر کے no questions اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار 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 جیف بیزوز کو پٹ بول بنا دیا ہم نے اتنا پیسہ دے دیا اس کو کہ بھائی ان کی نا یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا آپ کا دل جیتی ہیں اور پھر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بزنس دیتے ہو اب ہماری سبزی بھی ایمیزون سے ہی آتی ہے ایسے ہی ہے بھئی پوری گروسری ایمیزون سے آتی ہے اب ہم گلی کے کھولے پر ٹیسکو وہاں بھی نہیں جاتے یہ لائیلٹی اس طرح بائی کی جاتی ہے اس نے تھوڑا سا جھٹکا لے لیا کتنے کا کتنا کیا اس کا کوئی لوس نہیں وہ ہوگا یار آگے سے بھی ریٹرن پالیسی دیتی ہیں کپنیاں انشورڈ ہو دی ہیں چیزیں تو لیکن کیا کسٹرمر لائلٹی پہ اتنا کام کرتے ہیں اب آپ مر کے بھی نہیں چھوڑو گے ان کو کیا میرے ایک برے وقت میں انہوں نے ساتھ دیا تھا غلط چیز آگے دی واپس لے لی اب یہی آپ صدر سے کوئی چیز لو اونچ نیچ ہو جائے وہ تو بھئی آنکھیں ایسی پھیر لیتے ہیں جیسے کہ بھائی جانتے ہی نہیں ہو آپ کو ٹھیک ہے پھر آپ کا دل بھی نہیں کرتا بزنس کرنے کو اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کا نقصان گوی نہیں ہوتا اتنا آپ پروٹیکٹیڈ ہوتا ہے کنزیومر رائٹس اس کو کہتے ہیں بھائی تو خیر زیادہ لمبی نہیں کروں گا میں ڈبا ڈونڈے ڈبے میں یہ ڈال دیں گے کھڑک کر کے اگران میں پیسے آ جائیں گے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اچھا جب ہر علاقے کا اپنا لوکل لوکر ہوتا ہے یہ ایبے والوں کا ہے ایمیزون والوں کا وہ کھڑا ہے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا بھئی ایمیزون والوں کا لوکر ہے ایک ایمیل آیا ہے اس میں ریٹرن کوٹے ڈالے بھائی کوٹ ایکسپٹ ہو گیا یہ کھل گیا ڈالنے میں اپنے پیارے ہاتھوں سے بسم اللہ کر کے ٹھیک ہے یہ گیا ایک روپے کا مجھے ڈر نہیں لگا کیا میں ڈبا کھول چکا ہوں چیز یوز کر چکا ہوں اب یہ نہ بولے کہ اسی طرح آپ نے یوز کر لے تو اب آپ کی غلطی ہے یا آپ نے ڈسکرپشن کیوں نہیں پڑی کہ مائک ہے اس میں یا نہیں ہے انہوں نے چھپ کر کے لے لی اب میں کیوں نہیں بار بار ان کو بزنس دوں گا یہی وجہ ہے بھائی یہی وجہ ہے ایمیزون چھایا بھائی دنیا میں اور اس طرح کی کمپنیاں چھایا بھی ہونسٹی کی بات ہے ہمارے ہاں آپ خود ہی دیکھتے ہو ای کامورس میں کبھی ہیٹیں آ رہی ہیں دکھایا کیا نکلا کیا ریٹرن کرنے کے لیے بولا تو بلوک کر دیا آپ کا اکاونٹ ہی من کر دیا ووٹس ایپ پہ بلوک کر دیا there's a reason آپ یہ جتنی چلاکیاں کر لو یہ آپ کو کبھی بھی جیف ویزوز نہیں منائیں گی آپ تھوڑی کتنی چوری کر لو گے آٹھ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ لیس لاکھ آپ بلے نیر ہی من سکتے جب تک آپ کے اندر یہ والی صفت نہیں آئے گی کہ ہاں انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے غلط چیز آرڈر کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے ان کو سرف کرنا یہ ہمیں سرف کر رہے ہیں دیکھو یہ بھی نہیں کہ ہمارے ہیڈکوٹر ہیں ڈرگ روڈ شایف فیصل کالونی پہ آکے جمع کریں ہر مولنے میں ڈبا لگایا بھر ڈالا آپ کے سامنے آرام سے خلی ولی کل پیسے آجیں گے سو بھائی ویسا آجیں گے بھائی یہ چیز اپنے اندر لاؤ گے تو ہی کامیاب رہو گے اور یہ آنسٹی اللہ تعالی کی صفت ہے جن وہ معاشروں میں آنسٹی ہے انساف ہے ناب طول میں کمی بیشی نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے وہ معاشرے ترقی کر رہے ہیں وہ چھو قیامت میں اصاب ہوگا کون جھنم میں کون جھنم میں دنیا میں وہ سمون میں جو سچ بول رہا ہے اور حق کی بات کر رہا ہے ساملک